ملٹی پپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہیٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تب باہر سالی پاہ سلام علیکم صلی اللہ سبحان اللہ میں توقیر آپیز ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پپر چینل پر اور آج آپ کو سابودانی کی کھیر بتاؤں گی وہ بھی توقیر کی سٹائل میں بنے رہے چھوڑے رہے تو ہم اس کو دودھ میں پہلے بھیگا لیں گے دو گلاس دودھ میں اس کو ہم اس کو بھی بھولیں گے تو یہ تھوڑا رائس ہو جائے گا پھر دکھاتے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن کر کے اب ہم گلاس جو ہے جو ہے ملک ہم نے تو ویورس اب جو ہے دوسا گلاس بھی ہمیں اٹھ کرتے ہیں اب اس کو مگا کر رکھ دیں گے پندھو دانا تھا ڈھائیس سو گرام تھا اور ملک جو تھا ٹو گلاس تھا اس کو اب ہم کیا کریں گے اب اس کو ہم دس منٹ کے لئے رائس کرنے رکھ دیں گے پھر ملتے ہیں آپ سے ہم نے سابودانی کو رائس کرنے رکھ دیا ہے اور اس میں جو جو انگریڈینس جائیں گے وہ نوٹ کر لیں سوگر ہے اور پشتہ بادام ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور کوئی اور سے بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں آپ ناریل کوکونٹ پورڈر یا کوئی سے بھی آپ اپنے جو ٹیس کے مطابق ہیں وہ آپ اس میں چیزیں ڈال سکتے ہیں تو اس میں ہم نے کنڈینس مک لیا ہے ہاپ پیالی اس میں ہم نے کریم اور جو ہے کھویا دونوں کو مسٹ کر کے میں نے اس کو رکھ لیا ہے یہ ون پیالی ہو گئی اب چلتے ہیں فلیم کے طرف اور بہت ہی ایزی ریسپی بہت ہی مزے دار بننے والی ہے کہیں چاہیے گا نہیں توکر کے ساتھ رہیے گا سابودانی کو ہم ڈالتے جا رہے ہیں بسم اللہ رمانی رہیم کر کے برطن میں بسم اللہ رمانی رہیم یہ پورا ڈالیں گے ساپ کر لیں گے پورس اس کو ہمیں مسلسل چمچ چلاتے جانا ہے تو بیورس دیکھیں گاڑے ہوتے جا رہی ہے اور ہم مسلسل چمچ چلاتے جا رہے ہیں اب اس پوائنٹ پر ہمیں شوگر کو ایڈ کرنا ہے تو بسم اللہ رمانی رہیم کر کے شوگر ایڈ کر دیں گے اب اس کو ہم چمچ چلاتے جائیں گے تو بیورس اس پوائنٹ پر ہم کنڈنس ملک ڈال دیں گے بسم اللہ رمانی رہیم کر کے اس کو پورا ڈال دیں گے پھر اس کے پاتھ ہم جو ہے کریم اینڈ کھویا اس کو پورا ایڈ کر دیں گے اب چمچ چلاتے جائیں سارے کو مکس کرتے جا رہے ہیں تو بیورس یہ ڈن ہو گئی یہ ڈن ہو گئی اس میں ہم تھوڑی سی پدام ایڈ کر دیتے ہیں آپ کو جتنا پسن ہے اتنا آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو بیورس اس کو مکس کرتے ہیں اور یہ فلیم کو آف کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبدست تیار ہوئی ہے جھٹ پٹ بننے والی کھی رہی ہے تو بیورس فلیم کو آف کر دیا اور بس اب اس کو ڈش آٹ کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو بیورس آخر ڈن ہو گئی اور دیکھیں سابو دانے کی کھی بہت ہی یمی بہت ہی تیسٹی جب میں اس میں اس کو ڈش آٹ کر رہی تھی تو میں نے چکے دیکھا بہت ہی یمی بہت ہی تیسٹی اگر آپ کو شگر کم لگے تو آپ اپنے تیسٹ کے مطابق شگر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور دودھ میں نے فل فائٹ لیا تھا اس سے بہت اچھا ٹکچر آ رہا ہے اور کریم اور کھویا اس سے بھی بہت مزی کا لگ رہا ہے تو کنڈینسمنٹ سے تو اور بھی مزی کا لگ رہا ہے تو یہ سب چیز ڈالیں گے تو بہت ہی مزی کا یمی بنے گی چابو دانے کی کھیر تو آئی ہوب آپ کو بہت ہی جھٹوٹ اور بہت ہی جلدی بننے والی کھیر اپنے گھر میں بنائیں یہ ایسی کھیر ہے کہ اگر آپ کو کوئی پیشنٹ بھی ہونا تو صرف اس میں آپ نے جو ہے کریم کو ہڑا کے باقی کنڈینسمنٹ اور یہ سب سے ڈال کے آپ اس کو کھلا سکتے ہیں یہ بھرپور ویٹیمنٹ سے بھرپور ہے اور بہت زیادہ اس میں طاقت ہے اور بہت ہی صحت کے لیے بہت اچھا ہے تو ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ پشتہ پادام یہ نہ ڈالیں اور صرف ایسے بنائیں اور ریگلر ویس میں بھی کھا سکتے ہیں جن کے قد نہیں بڑھتے ہیں تو اس کے لیے کہ میں اس میں ٹپس بتاتی چلوں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ سابو دانیں جو ہے دو ڈال کے اس میں تھوڑا سی کشمش یا منکہ دس دانیں منکہ کے ڈال دیں کشمش ڈال دیں پندرہ دانیں اور روز آپ نے اس کو کھانا ہے ایک باؤل چھوٹا سا باؤل ہوتا ہے روز ریگلر ویس پر کھائیں گے جن کے قد نہیں بڑھتے وہ قد اس کے بڑھ جائیں گے تو یہ بہت بہنفیٹ رکھتی ہے یہ کھیر تو میں نے ویسے بھی اس پرپوس بھی بنائی کہ آپ ڈائیگولر کھا سکتے ہیں پشتہ بادام ہٹا کے بادام تو ویسے بھی فائدہ مانے ہیں آپ کی صحت اور دماغ کے لیے تو بہت ہی بہترین ہیں تو آئی ہو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ نگے دار موسیقی موسیقی